السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نولیج پیڈیا کی دلچسپ سوالات کی سریز میں خوش شام دید سوال نمبر ایک قیامت کے دن کس نبی کا نام ابو محمد ہوگا؟ آپ کی اپشن ہیں؟ اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سی حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام کا سوال نمبر دو سب سے پہلے کس کی پوجہ کی گئی؟ آپ کی اپشن ہیں اے آگ کی بی سورج کی سی بدھ نامی بدھ کی ڈی گائیں کی صحیح جواب ہے سی بدھ نامی بدھ کی سوال نمبر تین پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوگا؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت سلیمان علیہ السلام بی حضرت لوت علیہ السلام سی حضرت نو علیہ السلام ڈی حضرت دعوت علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت سلیمان علیہ السلام سوال نمبر چار جو شخص تنہا نماز ادا کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحیح جواب ہے منفرد نماز سوال نمبر پانچ زمانہ اے قدیم میں جمعیرات کے دن کا کیا نام تھا؟ صحیح جواب ہے زمانہ قدیم میں جمعیرات کا نام لوتس تھا سوال نمبر چھے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ آپ کیا آپشن ہیں؟ اے ایک لاکھ بی دھو لاکھ سی ایک لاکھ چوبیس ہزار دی تین لاکھ صحیح جواب ہے سی ایک لاکھ چوبیس ہزار سوال نمبر سات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس رات قرام الہی سے مشرف ہوئے تھے؟ آپ کیا آپشن ہیں؟ اے جمعہ کی رات بی اتوار کی رات سی منگل کی رات ڈی بودھ کی رات صحیح جواب ہے اے جمعہ کی رات سوال نمبر آٹھ نماز جمعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سور مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ صحیح جواب ہے سور جمعہ اور سور منافق کون سوال نمبر نو پیرون باشا بننے سے پہلے کیا تھا؟ آپ کی اپشن ہیں ایک ارزدار بی امیر سی مزدور ڈی کچھ بھی نہیں صحیح جواب ہے ایک ارزدار سوال نمبر دس قرآن مجید میں وضوح کرنے کا حکم کس سن میں نازل ہوا؟ آپ کی اپشن ہیں اے سن بانچ ہجری بی سن چھے ہجری سی سن سات ہجری دی سن آٹھ ہجری صحیح جواب ہے اے سن پانچ ہجری میں سوال نمبر یارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کس نبی کے بیٹے تھے؟ آپ کی اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت دعوت علیہ السلام سی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی حضرت یاکوب علیہ السلام صحیح جواب ہے بی حضرت دعوت علیہ السلام کے سوال نمبر بارہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہاں بسایا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے آٹھ ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آسمان میں بسایا تھا سوال نمبر تیرہ عورت کے جسم کا کون سا حصہ نہانے کے بعد چھوٹا ہو جاتا ہے؟ آپ کی اپشن ہیں اے کلائی بی انگلیاں سی کانڈ ڈ آنکھ صحیح جواب ہے اے کلائی حالی میں ایک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ خواتین کی کلائی پانی کے اندر چھوٹی ہو جاتی ہے جو کہ پانی سے باہر نکلنے کے چند گھنٹوں کے بعد دوبارہ نارمل ہو جاتی ہے سوال نمبر چودہ یہودی روزانہ کن الفاظ میں دجال کو بلاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے یہودی روزانہ دیوارے گریہ پر جا کر دجال کو دنیا میں آنے کی دعوت دیتے ہیں یہودیوں کی اس دعا کو شمون اثر کہا جاتا ہے وہ روزانہ ایسا تین مرتبہ کرتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ دجال ان کا مسیحہ ہے اور اس کے آنے کے بعد وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے ناظرین آپ کو ان تمام سوالات میں سے ایک ہونسا سوال اچھا لگا ہمیں کومنٹس میں ضرور بتائیں اور یہ معلوماتی طوفہ اپنے دوستوں کو دینے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں یہ تمام سوالات مستاند اسلامی کتب سے لئے گئے ہیں اگر آپ کو حوالہ درکار ہو تو آپ طلب کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرام موسیقی 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 موسیقی